بلیبوں سلم علیہ رسولہ الكریم دنیا برسید دیکھیں رسولنے والے تمام ناظرین اور سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالورد اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹفارم سے درست قرآن کے پروگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج کی نشست میں حضرت مولانا عصف الرحمان سنان صاحب ہمارے معزز مکرم مہمان ہیں اور سورہ کحف موضوع گفتگو ہے اور آج کی خاص نشست میں جو سورہ کحف کی دو آیات ہیں جن کو خاص نشست میں موضوع گفتگو انشاءاللزیز بنائیں گے سورہ کحف کی آیت نمبر سترہ اور اٹرہ انشاءاللزیز سب سے پہلے میں آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے ذالک من آیات اللہ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے 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 وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راست پر لائے تم انہیں یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتہ دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت نصب خیریہ سے وَالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بلکل الحمدللہ آغاز کریں گے جی سب سے پہلے ان آیات کے مفہوم سے کہ آج کی جو آیات ہیں آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھارہ جن کی تلاوت ترجمہ کی سعادت میں نے حاصل کی ہے ان آیات کا سب سے پہلے ایک مفہوم اور خلاصہ اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولی کریم آج کی جن دو آیات کا ہم نے خلاصہ بیان کرنے کا ارادہ ہے جی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خصوصی فضل اور اپنے اس خصوصی کرم کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کا حق پر کیا تھا دیکھیں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ جب انسان اپنے ذمہ کا ایک کام کر چکا ہوتا ہے اور جو عمل اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے جو احقاق حق اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے جب وہ عمل اپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ نصرت اور مدد آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ کچھ کریں گے آپ کے اندر ایک طلب ہوگی تو اصحابِ کاف نے بھی اپنی قوم اور اپنی قوم کے باشا کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا ان کے سامنے جو ہے وہ دعواتِ حق رکھی اور پھر اپنے ایمان کی خاطر اپنے اسی دین کی حفاظت کی خاطر وہ ایک غار میں پناہ لے لیتا ہے اب یہاں ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس غار اور کچھ ان لوگوں کی صورتحال بتائی ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان کو سلا دیا گیا وہاں پر اور ایک لمبی نیند سلایا گیا تقریباً تین سو سال تک یہ سوتے رہے ہیں وہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی کیفیات بیان کی ہیں اور ان کیفیات کا جو اصل میں تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا انتظام کیسا زبردست رکھا تھا وہاں پر کہ ہر اعتبار سے ان کی حفاظت ان کی جسمانی حفاظت ان کی صحت کی حفاظت اور ان کی دوسرے لوگوں سے دشمنوں سے اور دیگر چیزوں سے جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا تھا اس کا یہاں پر ذکر ہے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں ذکر کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو غار منتخب کیا اس میں اللہ تعالی نے ان کو جو رہنمائی دی جیسے کہ پچھلی آیت میں یہ آیا کہ اللہ تعالی جو ہے آپ کو آپ کے امور کے لیے آسانی مہیا کریں گے اور آپ کو رہنمائی دیں گے اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی ایک ایسے غار کی طرف کی اور ان کے دل میں ایک ایسے غار میں چھپنے کا دائیہ پیدا ہوا کہ اس غار کی لوکیشن اس کی بناوٹ وہ بہت زبردست قسم کی تھی کہ سورج طلوع ہو رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے لیکن سورج کی روشنی براہ راست جو شوائیں ہوتی ہیں سورج کی جو سورج کی کرنے ہوتی ہیں وہ براہ راست ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی اب قرآن پر کہتا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بھی ان کی جو کرنے ہیں وہ ایک جانب سے ہو کر نکل جاتی ہیں جب سورج غروب ہوتا اور اس وقت بھی کرنے جو ہیں وہ ایک جانب سے نکل جاتی تھی ان پر نہیں پڑتی تھی یہ اللہ تعالی نے خصوصی طور پر ان کے لیے ایک انتظام کیا اس سے ہوا کیا کہ غار آپ کا کھلا ہوا بھی ہے آپ کو ہوا کی ضرورت ہے اور آپ کو روشنی کی بھی ضرورت ہے تو روشنی تو اندر آ رہی ہے لیکن براہ راز دھوپ پڑھنے سے مختلف قسم کے مسائل ہو سکتے تھے مختلف مشکلات ہو سکتی تھیں تو اللہ تعالی نے اس براہ راز دھوپ سے ان کو بچایا کہ آپ براہ راز کسی دھوپ کی ضد میں نہ آئیں اور براہ راز دھوپ کی ضد میں آنے سے صحت کے حوالے سے جسمانی حوالے سے بھی نقصان ہو سکتا تھا تو اب یہاں پر اللہ تعالی نے جو ان کی یہ نیند کا ایک طویل نیند کا جو سلسلہ قائم کیا اس نیند کے لیے اسباب بھی ان کے لیے مہیا کر دی ہے براہ راز دھوپ نہیں پڑھ رہی وہ بھی آپ کی نیند میں خلال انداز ہو سکتی ہے اسی طرح اس پورے عرصے کے دوران جو جسم کی غزائی ضروریات تھی ان کا بھی اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے اور غیب سے اس کا انتظام کیا اس کے ظاہری طور پر وہاں پہ اسباب نظر نہیں آرہے کہ اتنے عرصے تک جسم کو غزا کہاں سے ملتی رہی وہ اللہ تعالی نے اس کا انتظام فرمایا تو پہلی جو چیز اللہ تعالی نے اس آیت میں ذکر کی ہے وہ یہ کہ جب یہ لوگ غار میں لیٹے ہوئے تھے اس وقت ان پر براہ راز دھوپ نہیں پڑھ رہی تھی دھوپ کے حوالے سے جو اللہ تعالی نے نظم منایا تھا وہ بہترین قسم کا تھا اچھا دوسری جو کیفیت یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس طویل جو ان کی نیند تھی اس طویل نیند کے دوران ان کی کیفیت اللہ تعالی نے کچھ ایسی رکھی کہ اگر کوئی شخص اچانک آ جاتا ہے اور اس کی نظر ان پر پڑتی ہے وہ ان کو پا لیتا ہے تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں وہ ان کو سوتا ہوا محسوس نہیں کرے گا تو اس سے ان کا کیا فائدہ تھا اس سے فائدہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی اگر وہاں سے گزرتا ہے کوئی اگر چورو چکا قسم کا شخص وہاں سے گزرتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ ان کا مالو مطا چرانے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ آدمی کے ایک فطری ایک نفسیات ہے اس کو اگر کوئی شخص سوتا ہوا ملتا ہے تو اس پر وہ تھوڑا سا جری ہو جاتا ہے لیکن جس کے بارے میں اس کو یہ خیال ہو کہ نہیں یہ بندہ سو نہیں رہا یہ جاگ رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کچھ خوف ہوتا ہے اور اس کو وہ گزن نہیں پہنچاتا اس کی بعض مفسرین نے کیفیات بھی بیان کی ہیں مفسرین نے کہا کہ ان کے جو جاگنے کا وَتَحْسَبُهُمَا اِقَادًا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی وہ ایسے انداز سے سو رہے تھے کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ سو رہے تھے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو اس کی سانس کی کیفیت تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے جو آدمی جاگتے وقت یا کسی کام میں مشہولیت کے وقت جو اس کی سانس کی کیفیت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے جب سو جاتا ہے تو سانس کی کیفیت میں فرق آتا ہے اسی طرح جب آدمی سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ بلکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اس کے آزار ڈھیلے پڑ جاتا ہے تو ان کا ایسا نہیں تھا ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آدمی یا آنکھیں نہ بھی کھلی ہوں تو اگر آنکھیں بند بھی تھیں تو کیفیت ایسا لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی آدمی ویسی ذرا تھوڑا سا آرام کرنے کو لیٹ جاتا ہے سستانے کے لیے لیٹا ہوا ہے لیکن وہ باقاعدہ نیند میں نہیں ہے تو یہ ان کی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی پھر ایک اور بات جو ان کے ساتھ یہاں پر ذکر آتی ہے وہ یہ کہ ان کا جو کتہ ہے وہ بھی اس غار کے دھیانے پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرح سے حفاظت کا یہ بھی نظام تھا کتے کا جب ذکر آیا تو کتے کا یہ ہے کہ وہ اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا گو ہے کہ وہ بھی جاگ رہے جس طرح ان پر نیند تاری تھی تو تاری نیند اس کتے پر بھی تھی لیکن جس طرح ان کی نیند کے باوجود وہ لوگ ایک بیدار محسوس ہوتے تھے دیکھنے والوں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں تو اس کتے کے بارے میں بھی دیکھنے والے کوئی یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ جاگ رہا ہے اور باقاعدہ اپنی ڈیوٹی نے بھا رہا ہے جو نگرانی کرنے کی رکھوالی کی جو اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اجنبی آدمی اندر نہ آئے یا کوئی اور نقصان دے کوئی چیز کوئی جانور اگر آتا ہے تو اس کو کتہ اس کو بھی بگائے گا تو وہ اس انداز میں جاگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا تو یہ اللہ تعالی نے کچھ ان کے جو ہیں ان آیات میں ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے ان آمات ان پر کیا کیے جب انہوں نے اپنی مقدور بھر کوشش کر ڈالی قوم کے سامنے دعوت بھی پیش کر دی کلمہ حق بھی بلند کر دیا لیکن جب ان کو نظر آیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں بلکہ بجائے ماننے کے یہ ہمارے بھی ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو ہے اپنے ایمان سے پھر کرنا اوزباللہ دوبارہ جو ہے وہ ایک گمراہی کے اس میدان میں دوبارہ ہم داخل ہو جائیں تو انہوں نے پھر یہی راہ اختیار کی کہ اپنے قوم کو قبیلی کو آپ چھوڑے اور اللہ کے خاطر جو ہے وہ ایک الہرگی کی آپ کو زندگی اختیار کرنی تھی تو وہاں پھر اللہ تعالی نے یہ نظام ان لوگوں کے لیے بنایا جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر بہت پر شکریہ اچھا ان پر دھوپ نہیں بڑھتی تھی شروع میں جو بات ہوئی اس کا آپ نے بتا دیا کہ وہ محل وقوع ایسا اللہ تعالی نے منتخب فرمایا پھر یہ جاگ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ جاگ رہے ہیں اس کی کیا حکمت ہے اس میں بھی آپ نے اشارت فرما دیا تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا تھا کتے کے بات آئی اچھا یہ جو کتے کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ کتہ بھی باہر تھا اور وہ بھی انہیں کے ساتھ نہیں ہیں تو اس پر بھی تاری تھی تو اس سے یہ جواز نہیں ملتا کہ مطلب پہرداری کے لیے یعنی کتے کو خاص انسان کے ساتھ جو انسیت ہے کہ اس کا وفادار ہے تو کتہ رکھنا جائز ہے جبکہ آج کل تو کہتے ہیں جس گھر میں کتہ وہاں فرشتے بھی نہیں ہیں یہ بلکل روایات میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتہ ہو اس گھر میں فرشتے جو ہیں یعنی رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے تو اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کے اصحابِ کحف کے ساتھ کتہ تھا اور اصحابِ کحف جو ہیں وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں اللہ کے بڑے چنے وے لوگ ہیں اور یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو یہاں پر ذکر کیا ہے تو اس میں دو باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے ایک بات یہ ہے کہ کتے کا رکھنا بلکل سو فیصد منا ہو کسی بھی حالت میں منا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ خود جو ہے جو رکھوالی کے لیے نگے بانی کے لیے چوکی داری کے لیے اگر آپ کتہ پالتے ہیں اور اس کو اپنے دروازے پر گیٹ پر جو ہے وہ آپ اس کو بانتے ہیں وہاں پر رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی نگرانی کریں تو یہ بالکل ٹھیک ہے صحیح اسی طرح جن لوگوں کے پاس مویشی ہوتے ہیں مویشیوں کی حفاظت کے لیے اگر کتہ پالا جاتا ہے کہ ان کے رکھوالی کرتا ہے اور ریورڈ کے ایڈگر جو ہے وہ چکر لگاتا رہتا ہے اس کی بھی اجازت ہے اسی طرح کھیتی باڑی اگر لوگ کرتے ہیں صحیح ابو ارہرہ رضی اللہ تعالی آنہوں کے ربایت کے مطابق کھیتی باڑی کرنے والی لوگ اگر وہ اپنی زمینوں کی فصلوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر وہ کتہ اگر پالا جاتا ہے اور وہ جو ہے گوہے کے گست کرتا ہے یا چکر لگاتا ہے اور دیگر کوئی جانوروں کو وہاں داخل ہونے سے روکتا ہے لوگوں کو وہاں داخل ہونے سے روکتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اصاب کاف کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو حفاظت کی ضرورت ہو اس نظر سے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہو کہ بھئی ہمیں حفاظت کی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اصاب کاف کے بارے میں اسیس کا ذکر کیا کہ یہ اپنے قوم کے بڑے جو سردار تھے اپنے قبیلوں کے جو بڑے لوگ تھے یہ ان کی اولاد تھیں تو یہ شہزادے تھے اور ظاہر ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے مال دولت اور اس چیز کی حفاظت کے لیے جانور رکھنا پڑتا ہے کتا رکھنا پڑتا ہے تو انہوں نے بھی اسی ضرورت کے تحت وہاں رکھا ہوگا اب ہوا کیا کتا ایک ایسا جانور ہے جو وفاداری میں مشہور ہے وہ اپنے جس مالک کا وہ کھاتا ہے وہ اس سے وفاداری بہت کرتا ہے تو ہوا یہی ہوگا کہ انہوں نے یہ اسی کام کے لیے پالا ہوگا کتا ان میں سے کسی ایک نے اور جب وہ اپنا جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کر اللہ کی خاطر جو ہے وہ جب نکل کھڑے ہوئے تو یہ کتا بھی انہی کے ساتھ چل پڑا ہوگا تو انہوں نے بھی اس کو نہیں روکا اور ان کو بھی اس کا خیال ہوا ہوگا کہ بھائی اس کی تو ہمیں ضرورت پڑے گی کہیں نہ کہیں ہم کہیں ٹھہریں گے تو وہاں ہی ہماری کوئی نگرانی کرے گا تو اس کے لیے ساتھ لے گئے تو ایک تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے یا دوسری بات دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکامات میں فرق مختلف شرائع میں ہوتا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ چیزوں کی اجازت تھی جن کے بعد میں اجازت نہیں تھی بعض چیزیں ایسے ہیں جو اب اجازت نہیں ہے اسوہ کی اجازت تھی تو ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں اللہ تعالی نے ہر وقت کے لحاظ سے اور ضرورت کے لحاظ سے بعض چیزوں کی اجازت دی پھر ان کو منع کر دیا تو یہ اللہ تعالی کے خاص ایک حکمت ہے حکامات دینے میں تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ویسے ہی اجازت ہو کتے کو ساتھ رکھنے کی بغیر ضرورت کے بھی اجازت ہو ممکن ہے لیکن اصل بات جو دل کو لگتی ہے وہ یہی ہے اور آثار جو ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ کتہ انہوں نے ایک ضرورت کے تحت رکھا تا لہٰذا اس میں کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے بہت بہت شکریہ اچھا اس کتے کے مطالق مشہور ہے ہر زبان زدہ عام ہے یہ بات کہ جی اصحاب کحف کا تو کتہ بھی اتنا مبارک ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے جی ہاں یہ روایت اصحاب کحف کے کتے کے بارے میں اور چند اور کچھ جانوروں کے بارے میں بھی ایسی روایات ہیں لیکن کوئی ایسی مستند اور ٹھوس جو ہے وہ روایت ایسی نہیں ہے جس سے یہ یقینی طور پر پتہ رکھ سکے کہ اصحاب کحف کا کتہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا بعض ضعیف قسم کی اور بعض جو ہیں وہ غیر محقق قسم کی ایسی روایات ملتی ہیں لیکن اس پر ہم اپنا یقین نہیں قائم کر سکتے تو لہٰذا ہم اس بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کتہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا عام طور پر تو جانوروں کے بارے میں روایات میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان جانوروں کو جمع کریں گے اور اگر ان کا کچھ آپس میں کوئی لڑائی جیسے ہوتا ہے کسی نے کسی کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا ایک بدلہ جو ہے وہ پورا کرنے کے بعد پھر ان کے کہہ دیا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ اور وہ مٹی ہو جائیں گے یہی وہ موقع ہوگا جس کا ذکر سور نبا میں آتا ہے کہ اس حالت کو دیکھ کر جب جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا اس حالت کو دیکھ کر وہ کفار جن کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا انجام جہنم بننے والا ہے ان کو اس وقت ایک خوف ان پر تاری ہوگا اور وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے ہیں تو جانوروں کے بارے میں اصول تو یہی ہے اب اس اصول سے ہٹ کر کسی کے بارے میں یہ ہے کہ فلان جانور جنت میں جائے گا مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کا ذکر آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے گدے کا ذکر آتا ہے کہ یہ جانور جنت میں جائیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں کسی ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے تو وہ فلحال ایسی سامنے نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ یقینی طور پر ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ جنت میں جائے گا بہت پر شکریہ اچھا دوسری آیت میں آیت نمبر اٹھارہ جو ہے ہمارے سامنے اس میں آخری حصہ اس آیت کا ہے اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے تمہارے اندر ایک دہشت سما جاتی یہ کون سی کس قسم کی دہشت اللہ تعالی بتانا شاہر ہے دیکھیں ایک تو تھوڑی سی کیفیت ان کی ویسے یہ میں نظر آ رہی ہے کہ ایک آدمی حقیقتاً سو رہا ہے لیکن اس کے لئے نے کیفیت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سو نہیں رہا ہے یہ جاگ رہا ہے تو یہ چیزیں بھی تھیں لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اس اعتبار سے کہ بھئی ہو سکتا ہے مثلاً آپ کو جاگتا ہوا سمجھ کے کچھ تو لوگ ہوں گے جو صرف اس وجہ سے کہ بھئی یہ جاگ رہا ہے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے چلے جائیں گے لیکن بعض تو وہ ہوتے ہیں جو جاگتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں زیادہ جریہ ہوتے ہیں تکلیف پہنچانے پر وہ تو آ سکتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے یہ خاص طور پر انتظام فرمایا کہ وہاں کا کچھ محول ایسا بنا دیا یعنی اس کی کیفیت کیا تھی یہ روپ کیسے پڑتا تھا یہ ذکر نہیں کیا اللہ تعالی نے بس اللہ تعالی نے اتنا بتایا کہ اگر آپ ان پر جھانکیں یعنی آپ کے نظر اگر ان پر پڑ جائے آپ ان پر متعلق ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں تو بس ان کو دیکھتے ہی آپ پر ایک ایسی کیفیت تاری ہوگی ایسا ایک روپ تاری ہوگا کہ آپ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے وہاں آپ سے وہاں ٹھہرا نہیں جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے اصل میں ان کے لئے انتظام کیا تھا کہ یہ حفاظت ہی کا ذریعہ تھا جیسے پیچھے جو دیگر انعامات کا ذکر آیا ایک انعام اللہ تعالی کا یہ تھا کہ وہاں کا اللہ تعالی نے ایک محول ایسا بنا دیا دیکھیں اسی کا ایک روایت میں بھی ایک ذکر ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوئی جنگی مہم تھی تو وہاں روم میں جو ہے وہ ایک جگہ کے بارے میں پتا لگا کہ یہاں اصحابِ کحف ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے چاہا کہ کچھ لوگوں کو بھیجا جائے یا خود جائیں اور دیکھیں ان کو کہ وہ کیا ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی اور ویسے بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو دیکھیں نہیں سکتے آپ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے آپ وہاں نہیں ڈھیر سکتے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم جائیں گے وہاں ان کی رائے میں یہ تھا شاید جس طرح کے بعد مفسیرین نے کہا ہے کہ یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب یہ اس نیند کی حالت میں تھے لیکن آپ علیہ السلام کے زمانے میں یا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زمانہ آ گیا اس زمانے میں تو ان پر موت واقع ہو چکی تھی کیونکہ یہ نیند سے جاگے دوسرے بادشاہ کے دور میں اور اس وقت ان کا واقعہ لوگوں کے سامنے آیا اور اس کے بعد پھر ان پر موت واقع ہو گئی تھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں تو یہ جو سارا انتظام تھا یہ تو اس وقت کے لیے تھا جب یہ نیند کی حالت میں تھے اب یہ انتظامات نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے ان پر یہ اب روب نہیں رکھا تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے تھی کہ نہیں دیکھنے نہ چاہیے ایک قرآن پاک میں بیان کردہ چند افراد کی اگر زیارت ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہوا یہ کہ وہ لوگ جب وہاں دیکھنے کے لیے گئے تو کچھ آندھی چل پڑی اور اس طرح کے کچھ ہوئے کہ وہ وہاں نہیں جا سکے اور ان کو واپس آنا پڑا تو اس سے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اب بھی وہ جہاں پر ہیں اس کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ آپ وہاں پر جا نہیں سکتے اور آپ ان کو جو ہیں وہاں ٹھہر کر باقیدہ وہاں کے گوئے کے آپ ٹھہر کر آسانی سے وہاں کے احوال جو ہیں وہاں نہیں لے سکتے یہی وجہ ہے کہ اصابی کاف کے بارے میں مختلف قسم کے غاروں کا واقعہ آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے فلان علاقے میں کوئی کہتا ہے میں نے فلان علاقے میں ایک ایسا غار دیکھا ہے جس میں اتنے افراد ہیں کوئی کہتا ہے کہ کچھ دھانچے پڑے میں ہیں تو یہ مختلف قسم کی باتیں ان سے بھی ایسا رکھتا ہے کہ شاید اللہ تعالی نے اب بھی ان کا انتظام رکھا ہوا ہے کہ آپ ان پر متعلے نہیں ہو سکتے تو یہ یہاں پر جو اللہ تعالی نے انعامات کا کچھ ذکر کیا یہاں جو پیچھے ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا جو غار کی ان کا ذکر آیا بعض مفسرین نے جب یہ دھوپ آلی بات آئے کہ ان پر دھوپ نہیں پڑتی تو بعض مفسرین نے اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کی اور اس میں کچھ تھوڑا سا تکلق بھی کیا کہ اب اس کا بقاعدہ محل وقوع بتایا جائے کہ اتنے لیٹیٹوٹ پر اتنے لونگیٹوٹ پر وہ بنتا ہے اور اس کا رخ فلان طرف ہوگا تب جا کر ایسا ہوگا کہ سورج کی جو ڈائریکشن ہے طلوع کے وقت اور غروب کے وقت اس کے جو پیتھوے بنتا ہے پورا ایک اس میں دھوپ نہیں جائے گی غار کے اندر لیکن ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے کوئی ایسی تفصیل نہیں بتائی اور اگر ہم ظاہر میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کے لیے کہ ان کا غار کس رخ پر تھا کیسا تھا یہ دھوپ ادھر نہیں جاتی تھی اس کے لیے یا تو اللہ تعالی نے غار کا ایسا محل وقوع منتخب کیا ہوگا کہ وہاں یہ صورتحال پیش آتی ہوگی کہ صورت کی ڈائریکشن ایسے بنتی ہے کہ وہاں دھوپ اندر نہیں جاتی یا وہاں پر ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے عام عادت سے ہٹ کر جس کو کرامت کہا جاتا ہے خرق عادت امور کہا جاتا ہے خرق عادت کی طور پر ان کے لیے یہ انتظام رکھا ہو کہ جب صورت دلو ہوتا ہو تو کوئی بادل کا ٹکڑا غار کے آمنے سامنے کوئی ایسی روخ پر کوئی ایسا درخت ہو کہ وہ دھوپ اندر نہ آتے تو کوئی ایسا ذریعہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا انتظام اللہ تعالی نے کر دیا یا بغیر کسی سبب کے اللہ تعالی نے براہ راست یہ انتظام کیا کہ ان کے غار میں دھوپ براہ راست اندر نہیں جائے گی تو کوئی بھی صورت ہو سکتے ہمیں کسی ایک خاص صورت پر ہم اس پر اسرار نہیں کر سکتے اور ان معاملات میں جب قرآن پاک واقعات بیان کرتا ہے قرآن پاک کسی قوم کے احوال کو ذکر کرتا ہے تو قرآن پاک صرف ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے جس سے ہماری ہدایت یا جس سے کچھ سیکھنے کا عمل ہمارے متعلق ہوتا ہے محض تاریخی واقعات محض تاریخ کہ آپ اس کی تفصیلات بیان کریں کہ یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا پھر یہ ہوا اس کے درپے قرآن پاک نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کا مقصد ہے ہمیں ہدایت دینا قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے روز مرہ کی زندگی میں پیش آمدہ جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں ہم اس کا حل تلاش کریں تو قرآن پاک بس اس حد تک ہمیں تفصیلات دیتا ہے اور اس سے اضافی جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ ہمیں قرآن پاک نہیں دیتا اب اگر وہ تفصیلات کسی مستند ذریعے سے موتبر ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں تو ٹھیک ہے ہم اس سے مستفید ہوں گے لیکن ایمان جو ہوگا ہمارا اور ہمارے لئے جو مشہل راہ ہے وہ اصل میں وہی چیز ہے جو قرآن پاک نے بیان کر دی ہے ہم بس اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے جزاکو اللہ خیر بہت بہت شکریہ ازبان ناصف اور حمار سنان صاحب اچھا آخر میں جاتے جاتے آج کی جو آج یہ درس ہے اس کے حوالے سے کوئی اگر خاص اس کا خلاصہ کرنا چاہیں درس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو دیکھیں اس بات کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں جو اپنے حصے کا کام کر ڈالتے ہیں پھر ان کے لئے راہیں کھولنا یہ ہمارا کام ہے ہم ان کو راہیں کھول کر دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے غار منتخب کیا غار منتخب کرنے کے بعد ان کے لئے وہاں پر دھوپ کے حوالے سے انتظامات بنائے کتہ جو تھا ان کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی یہ ڈالا کہ ان کے ساتھ ہی چلو ان کے ساتھ رہو اور وہ باقیادت دیلیس پہ بیٹھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایک کیفیت ایسی ڈالتے ہیں گوئے کہ یہ بیدار محسوس ہو رہے ہیں لوگوں کو تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے تو اس سب سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہمارا جو اس میں سیکھنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ واقعات ہمیں اسی لئے بتاتے ہیں کہ آپ کے سامنے مثالیں ہوں کہ کس طریقے سے ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دے کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو انسان تھوڑا سا عجرت پسند ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمیں نمونے بھی تو ملیں ہمارے مدد کس قسم کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالیں مختلف انبیاء اکرام کے اللہ تعالیٰ نے نسرت کیسے کی اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی مدد کس طرح فرمائی مختلف مواقع پر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مختلف غزوات کے موقع پر اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے تو یہ جو نسرت کے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی انعام کے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے واقعات ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں اور ہم جو ہے ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہوں اور اس سے ہمارے دین میں ہمارے ایمان میں مزید جو ہے مختقی آئے اور اللہ پر ایمان بڑے اور ہم بھی اس راہ پر چل پڑے کہ صرف اللہ ہی کی ماننی ہے اور اسی کے بتائیں گے ہم طریقے پر چلیں گے اور اس کے راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اگر مقابلے کے مساقت نہیں رکھتے تو بھی ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے ہم دنیا بھر کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے مذہب کو اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو یہ جو ایک تبسک ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو گا لیں گے آپ کے لئے اور آپ جو ہے وہ اپنے ایمان کی اسی سلامتی کے ساتھ ہی دنیا سے انشاءاللہ رزیز انشاءاللہ رزیز عزاکم اللہ خیر بہت بہت شکر ناظر مہترم آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ہمیں انشاءاللہ رزیز اور اگر نشست میں آپ سے ملقات کرتے ہیں سورہ کحف کا کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے تو اگر نشست تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ